ہیلو گائیز ویلکم ٹو آفیشل نومان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم کیو آر کورٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی آسانی سے اپنے موبائل اور پی سی سے سو آج کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے یہ رہی ہے ہماری موبائل فون کی سکرین یہاں پر ہم نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے جس کا نام ہے کیو آر کورٹ جینریٹر اس ایپ کو آپ پلی سٹور سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بائی چانس اگر آپ کو یہ پلی سٹور ایپ پر نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے ٹیکسٹ یہاں پر ہمیں کچھ ٹیکسٹ اینٹر کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے کیو آر کورٹ میں انکلوڈ ہو جائے تو چلیئے یہاں پر ہم کوئی ٹیکسٹ اینٹر کر لیتے ہیں جیسے ہم یہاں پر اپنے یوٹیوب چینل کا لنک اینٹر کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کا لنک اینٹر کر لیا ہے یہاں پر ہمیں ایک جینریٹ کا بٹن مل جاتا ہے ہمیں یہاں پر کلک کر لینا کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیو آر کورٹ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا qr کوٹ پوری طرح سے بن چکا ہے بہت ہی آسان ہے موبائل فون سے اس qr کوٹ کو بنانا اور یہاں پر آپ اس پر کلک کر کے اور یہاں پر آپ سیٹنگ پر کلک کر کے اس کو پرمیشن دے کے آپ اس فوٹو کو اپنی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ موبائل فون سے qr کوٹ کیسے بنانا ہے چلیئے آپ سیخ لیتے ہیں کہ ہم پی سی سے کس طرح سے qr کوٹ بنا سکتے ہیں یہ رہی ہماری پی سی کی سکرین یہاں پر ہمیں سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے qr کوٹ جینیریٹر اس کے بعد یہاں پر ہمیں اس کو سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد سب سے پہلا ہی لنک یہاں پر آ جاتا ہے www.theqrcodegenerator.com ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے فری ٹیکسٹ یو آر ایل کانٹیکٹ فون اور ایس ایم ایس ان پانچوں چیزوں میں سے آپ کوئی بھی چیز اینڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ٹیکسٹ اینڈر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ اینڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی یو آر ایل ہے تو آپ یہاں پر یو آر ایل پر کلک کر کے یو آر ایل اینڈر کر سکتے ہیں اور وہ یو آر ایل اس qr کوڈ میں انکلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس فون نمبر ہے یہاں پر آپ کانٹیکٹ پر جا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ فون نمبر اینڈر کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس url ہے چلیئے یہاں پر ہم url enter کر لیتے ہیں ہمارے youtube چینل کا لنک اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا qr code آ چکا ہے یہاں پر یہ qr code بن چکا ہے اب یہاں پر ہمیں save button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد file name لکھ لینا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں qr code اس کے بعد save button پر ہم جیسے ہی click کریں گے تو ہمارا جو qr code ہے وہ ہمارا pc میں save ہو چکا ہے تو دیکھ آپ سب نے کتنا آسان ہے qr code اپنے mobile اور pc سے بنانا